عورتیں اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہیں یہ مسئلہ کیوں ہی آدھ آیا مختلف حالات ہیں اور اس پہ مختلف حکم ہیں عورتیں اپنے سر کے بال رکھیں خوبصورتی کے لیے اپنے شوہر کے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنے بال کٹوا دیئے تھے تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بال اور بند سمر کے رہنا جس ہستی کے لیے تھا اب ہے ہی نہیں تو اتنے بالوں کا ہم نے کیا کرنا ہے پھر جنہوں نے کٹوا دیئے تھے ان کے بال بہت زیادہ تھے دھونے میں بھی بریشانی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے بال ہلکے کروا لیے تھے ایک جگہ یہ بھی آیا اور اسی کو راوی نے تعبیر کر دیا ہے کہ کٹوا لیے تھے تو کچھ بال انہیں اتروا لیے ہوں گے سر کے ایک یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ زبائش اور عرائش کے علاوہ عورتیں بال ایسے کٹوا دیں کہ وہ مردوں جیسی نظر آنے لگے تو پھر یہ اس حدیث کے تحت آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کی لانتو ان مردوں پہ جو عورتوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح ایسی حرکتیں کرتی ہیں منع فرمایا تشابوں میں آ جائے گا اور پھر اہل مدینہ جب تک قائم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مدینہ منورہ میں بال کٹانا برا سمجھا جاتا تھا عمومی طور پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی ہاں جو روایات آتی ہیں عورتوں کے بہت لمبے بال ہوتے تھے اور اس سے پہلے بھی روایات میں آتا ہے بال کٹانے کو مسلمان معاشرے میں برا ہی سمجھا گیا ہے اچھا کسی نے نہیں کہا اپٹی شیٹ نہیں کیا یہ مسلم کی روایت اس لیے بتا دیا کہ آپ میں سے یقیناً بہت اکثریت سے افراد نے یہ سنا ہی نہیں ہوگا کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے بال کٹوا دیتے لیکن وہ کہتی کیا تھی یہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جب ساری بیویاں مدینہ منورہ پہنچی تھی تو اشارہ فرمایا تھا اپنے ان کے گھروں کی طرف اور فرمایا تھا بس سفر ہو چکے جو ہو چکے اب چٹائیوں پہ بیٹھی رہو اب اپنے گھروں میں رہنا نہ جانا کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ایسی تھی جو اس کے بعد کبھی گھر سے حج اور عمرے کے لیے گئی ہی نہیں اور کیا سفر کرتی ہیں کہیں گئیں ان کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ الیکنہ بالحسیر گھر کی چٹائیوں پہ بیٹھی رہو تو میں تو ان کی بات کو نہیں بھول سکتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سفر بھی کرتی تھی حج بھی کرتی تھی عمرے بھی کرتی تھی عزت عمر رضی اللہ عنہ بڑا احتمام کرتے تھے پورا سپیشل ان کا کافلہ ایک الگ چلتا تھا عبد الرحمان اور سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ عزت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رہو اور خبردار جو کوئی نے تکلیف پہنچی پھر وہ فرماتے تھے جس کو رکھتے تھے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امہات المومنین کے ساتھ وہ رہتے تھے یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ کہا تھا کہ بدلہ گھر رہو بلا ضرورت سفر نہ کرو اسی لئے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے گئی ہیں نا بسرا تو ملمومنین امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا تھا انہوں نے کہا یہ لڑائی ہوگی اور امیر المومنین آپ نہیں جانتی کہ عثمان کے خون کا بنجام کیا نکلنا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تا سفر سے کیوں آپ تشریف لے گئیں تو عزت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ میں مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اور امیر المومنین کے خون کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ذل المچے کے مدینہ منورہ دار الحکومت میں امیر المومنین شہید کر دیا جائیں اور کوئی بولے ہی نہ یہ ان کا موقف تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین کی چیزوں میں جو تغیر پیدا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی بیویوں نے کہا ہمیں دوسری شادی تو کوئی کرنی نہیں اور ہمیں کوئی سفر بھی نہیں کرنے کہیں جانا آنا بھی نہیں کوئی حسن اور خوبصورتی یہ بھی کچھ چیز نہیں ہے ہم ان کی ماں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن مومی محول ایسا نہیں تھا اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں حج پہ اور قبر اتھر پہ جب حاضری ہوئی ہے مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی ہے تو جمعہ کی نماز مسجد نبی میں پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ان کی نظر پڑ گئی راستے میں اور انہوں نے بالوں کی ایک لٹ اٹھا لی لمبے بال تھے جو کٹے ہوئے اور ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ کے علماء کہاں گئے ہیں تو بتایا گیا یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں جانتا ہوں انہیں یہ دیکھتے ہو تمہارے شہر میں کیا ہو رہا ہے تم کیوں نہیں لوگوں کو تعلیم دیتے تم ان بچیوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں یعنی عالم دین ہونا اور اس کے بوجود نقیر نہ کرنا ان چیزوں کو برا نہ کہنا جو معاشرے کو متاثر کر سکتی ہیں یہ علماء کی شان کے خلاف انہوں نے کہا کہاں ہیں علماء مدینہ کیا ہو گیا انہیں کیوں نہیں سمجھاتے پھر اسی طرح تابعین تبا تابعین کے قصوں میں بھی آتا ہے کہ وہ کوڑے کے دھیر سے گزرے اور بال وہاں پڑھ ہوئے تھے تو انہوں نے لٹ اٹھا لی یہ بچیاں کرنے لگی ہیں یہ عورتیں کرنے لگی ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ عمومی ماحول جو تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی